بسم اللہ الرحمن الرحیم خاتم حضرات میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا اسلام پہنچے پچھلے دنوں جب ٹی ٹونٹی ہو رہا تھا تو آپ نے بڑے بڑے مزے کے منظر دیکھیں ایک منظر وہ بھی تھا جس میں بولر دھانی صاحب جو ہیں ملتان اس کے کینگز کے وہ بندہ اٹھ کر کے جب واپس پلٹے تو وہ اتنی رفتار میں تھا کہ علیم صاحب نے انہیں آگے پکڑ کے روکنے کی کوشش کی پر وہ نہیں کابو آئے وہ جو اس وقت جوش تھا خوشی کا تو وہ میرا حل کو ایک سو کی سپیڈ پر وہ بھاگتا ہوا انفیکٹ جب گراؤنڈ میں میں چھو رہا ہوتا ہے تو آلموسٹ جیسے کونٹیٹرز آدھی ہیں ہر بات پر تفسرات دونے کرنا ہوتا ہے اسی طور پر جو بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں زندگی میں کبھی کرکٹ نہیں کھیلی ہوتی پر وہاں ایسا ماہرانہ تفسرات کر رہے ہوتے ہیں سمٹیم کھلاریوں کی شان میں گستاقیاں کر رہے ہوتے ہیں پر سب سے زیادہ جو امپائر ہیں ان پر تفسریں ہوتے ہیں غلط فیصلہ دے دیا ایسا کیوں کیا آپ ایسا الپو ڈیو دیو دینا ہی دینا تھا بنا ہوا تھا حالانکہ اب تو اپیلیں ہو جاتی ہیں ساتھ ہوئے ایسا شکل نظر آ جاتی ہے پر پھر بھی یہ ہوتا ہے ایک میچ میں کیا ہوا کہ ایک امپائر کو یہ بہت دکت ہوئی کہ ایک آدمی جو ذرا قریب بیٹھا ہوا تھا وہ مسلسل ٹورچر کر رہا تھا اور اتنے زور سے بولتا تھا کہ اس کے ہر فیصلے کو چیلنج کرتا تھا ہوا یہ کہ امپائر نے اپنی جگہ چھوڑی اور بالکل چلتا چلتا اس کے قریب جب پہنچا تو اس آدمی کی جان نکل گئی اس کے پاس تو وہاں کے اس نے کہا کہ would you allow me to sit here تو اس آدمی نے پریشان ہو کے کہا why تو اس نے کہا in fact پہ ساتھی اس نے اس کا بیٹھ بلکس ساتھ والی کرسی بیٹھ گیا تو کہا اس نے انگریزی میں اس کا عدد ترجمہ یہ تھا کہ i think یہاں بیٹھ کے میچ زیادہ اچھا نظر مجھے آئے گا اور یہاں بیٹھ کے میں بہتر فیصلے کروں گا تو کسی بھی اکل مند آدمی کے لیے تو اشارہ کافی ہوتا ہے اس طرح کی شرارت کبھی کبھی زندگی میں کرنی پڑتی ہے چونکہ جب لوگ بالس نہیں آتے تو پھر کبھی کبھی ان کے گھر جا کے ان کو شرم سار کرنا بھی ضروری ہو جاتا ہے پر یہ کام جتنی شاہستگی سے ہو اتنا ہی اچھا ہے پچھلے کئی برسوں سے مجھے چکے اس طرح کے بہت سارے تیار پر شروع میں تو میں مزے کی بات بتاؤں تفسروں پر بالسا غصہ آتا تھا پھر ہولے ہولے میں نے ان کو اوورلک کرنا شروع کیا اور دھیرے دھیرے اب نوبت یہ آئی کہ ہزار میں سے کوئی ایک عدد ویسا ہوتا ہے جس کی پڑھنے ایک بات آپ کو تغلیف ہوتی ہے یا تھوڑا ہوتا کہ یار کیا آدھی دھوری بات پکڑ کے تو غلط اس سے یہ ایک ریزلٹ نکال رہا ہے نہیں وہ کہا نہیں ہوتا جو اس کو نظر آ رہا ہوتا اس کا وہ ریزلٹ نکالتا ہے یاد رکھیے کہ زندگی میں جو جس جگہ ہوتا ہے میرے رب نے وہ کام اس کے لیے بنایا ہوتا ہے اس کی تقدیر میں ہوتا ہے اس نے وہ کرنا ہوتا ہے یا دنیا اور محول اس کو نیروڈوم کر کے وہاں پہ لے کے جاتا ہے ایک امپائر بہت ممکن ہے اچھا کھلاری ہوتا پر کھلاری بننا اس کے بس میں تھا نہیں اس کے مقدر میں بھی نہیں تھا تو وہ امپائر بن گیا اور جو وہ میکنگ ڈیسیجنز بہت اچھے ہوں تو وہ عالمی لیول پہ معروف اور مشہور یعنی ایک مزنگ کے رہنے والا یا چبرجی کے رہنے والا اور چھوٹی سی دکان پہ بیٹھنے والا آدمی بھی اگر علیم ڈار بن سکتا ہے اور پاکستان کے ایک دو اور لوگ بھی ہیں جو ہاں ایک صاحب ایتے بھی تھے جنہوں نے بدنامی کمائی ایڈیا میں ایک لڑکی کے ساتھ اس کا فیر ہوا اور پھر وہ اس نے بتا دی اور سارا کریر اس کا زیرو ہو گیا تو انفیٹ جو جس کا کام ہے وہ کیا کہتے ہیں جس کا کام اسی کو ساجے پر ہم یہ لوگوں کو ان کا کام کرنی نہیں دیتے ہم ہر کام میں دوسرے کو کوئی نہ کوئی مشہورہ ضرور اٹکاتے ہیں مجھے یاد ہے جب ہم بچپند میں کبھی کبھی کرکٹ میچ اس پر ٹی وی میں کم ریڈیو میں زیادہ آتا تھا تو یہ جو کمنٹیٹر ہیں یہ بہت تفسرے کرتے تھے آلموسٹ ٹیم کے منتقے ہونے پہ بھی ان اعتراض ہوتا ہے کس کو شامل کیا کس کو نہیں کیا تو ایک میچ جب شروع ہوا تو مدسط نظر جو میرا خیال میری زندگی میں سب سے سست الوجود اور کہل اپنر ہوتا تھا اللہ معاف کرے وہ میچ کیوں تو تیس نیس کر دیتا تھا یعنی سمڈائم اس نے پانچ پانچ دن کھڑے رہ کے دو سو سکور بھی کیا لیکن اس میچ کو پھر میرا خیال وہ چار پانچ بندی دیکھتے بس لگ اٹھ کے چلے جاتے تھے اس نے ٹھوک 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 کرتے رہنا تو اس میچ میں مدسط نظر صاحب نہیں آئے تو ایک کمپائل اس نے کوئنٹیٹر نے دوسرے پوچھا مدسط نظر کیوں نہیں آئے آج میچ میں ان کو اپن کرنا چاہیے تھا یہ بڑا اہم میچ تھا دوسرے نے کہا میرا خیال ہے وہ بیمار ہوں گے اس نے کہا نہیں بیمار نہیں تھے رات تو کھانے پہ ملا تھا بلکل ٹھیک تھا اس نے کہا اچھا پھر ممکن ہے کسی اور اہم کام میں چلے گی اس نے کہا کوئی کام نہیں تھا جب میچ سے کھیلنے آیا تو میچ سے ہم کوئی اور کام کیسے ہو سکتا ہے تو اس نے پھر بھی وہ باز نہیں آیا اس نے پھر ایک اور آئے دی پھر ممکن ہے اسے ٹیم میں شامل نہ کیا گیا ہو انہوں نے کہا ایڈی دنوں لے کیا ٹیم شامل کیا تو وہ یہاں پہ ہے مطلب انفیکٹ اپنی ناکس جو رائے ہے وہ دینے سے بعد میں آپ جگ انسائی کا ظاہر ہے مجھے یاد ہے یہ واقعہ تو ایسے جب لوگ اس طرح کے جملے کہتے ہیں جو ان کے نہیں کرنے والے ہوتے تو وہی سے پھر لطیفے بنتے زندگی ہے خوبصورت خوبصورت لوگوں سے خوبصورت چہروں سے خوبصورت رنگوں سے اور وہ لوگ جو اپنے مزاج کو سنبھال نہیں پاتے ان کی زندگی کی خوبصورتی کم ہو جاتی ہے لوگ ان سے محبت کرنا کم کر دیتے ہیں ان کی ایفیکٹیویٹی بھی کم ہو جاتی ہے اور میں ہوں اخترباس آپ کے لئے لائے ہوں اینگر منیجمنٹ پہ پاکستان کا بہترین کورس یہ کورس آپ کے پاس پچانس گھنٹے رہے گا اپنے لیپ ٹاپ پہ اپنے موبائل پہ آپ اسے دیکھ سکیں گے یہ کورس آپ کو ہیلپ کرے گا سات طرح کے ٹولز دے گا اپنے مزاج کو بہتر بنانے کا اپنی غلطیوں کو صدارنے کا اور اپنے غصے کی عادت پہ کاغو پانے کا یہ غصہ جو آپ کو بدنما بناتا ہے یہ غصہ جو آپ کو لوگوں کی دلوں میں اور ان کی نگاہوں سے نیچے گراتا ہے اس غصے کے اوپر بیٹھئے اس کو سمحلیے اس کو اپنی قوت بنائیے یہ کورس آپ کے ساتھ رہے گا اور آپ کو اس کورس کو کرنا بہت آسان پون اٹھائیے کال کیجئے 0332 746 8746 ہمیں آپ کا نام چاہیے ایمیل ورسپ نمبر اور آپ کو مل جائے گا یوزر نیم اور پاسورٹ جو آپ اپنے گھر بیٹھے رات کے بارہ بجے دن کے ایک بجے جب آپ کا جی چاہے یہ کورس کیجئے یہ کورس پچاس گھنٹے آپ کے پاس رہے گا اور ہمارے پاس آپ کے لئے صرف ایک کورس نہیں ہے بارہ کورس ہیں پرشنیلیٹی ڈیویلمنٹ پہ پرشنیلیٹی ڈیویلمنٹ پہ باڈی لینگویڈ پہ کمیونکیشن سکیلز پہ انفیکٹ یہ کورس آپ کی دنیا بدل دے گی یہ کورس آپ کے دل کی دنیا کو اجاگر کر دیں گے پھر کبھی کبھی کچھ لوگ ایسی جملوں پہ شرارت کرتے ہیں اور سچی بات ہے ایسی شرارت کا مذہ بڑھاتا ہے کبھی ضرور کرنی چاہیے ہمیشہ بندے کو موں پھلا کے اور سوبر سا اور سنجیدہ ہو کے نہیں رہنا چاہیے کبھی کبھی شرارت بھی کر لینی چاہیے ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک فوجی آفسر بن رہا تھا اور اس کی منگنی ہو گئی ہوئی تھی تو وہ بہت خوش تظہر ہے فوجی آپس میں بیٹھ کے سارا دن بہت ہی سخت ان کی مشکت والی زندگی ہوتی ہے یعنی فوج میں جانا جتنا آپ کو گلمرس لگتا ہے ایک تو جنگ نہ ہو رہی ہو تو اللہ معاف کریں ان کے آفسر ان کو ٹک کے بیٹھنے نہیں دیتے خدائیاں ان کے اسائنمنٹ کام یعنی شام کو اس سالت میں ہوتا ہے جیسے ان کے ٹانگیں اور بازوں نہیں ہوتے لکڑیاں ہوتی ہیں اتنے تھک جاتے ہیں تو وہ شام کو بیٹھ کے کھانے پہ بعد میں گانے گاتے ہیں گپیں مارتے ہیں الٹے سیدھی آوازوں میں جو جو ان کی آوازیں ہوتی ہیں اوکے تو ان صاحب کی منگیتر نے اس کا خط لکھا کہ تم بڑے بنے پھرتے ہو فوجی میرا جو نیا ہمسایہ ہے تم سے زیادہ خوبصورت ہے تم سے زیادہ قد کا ہے اس کی آمدنی بھی تم سے زیادہ ہیں تو میں نے تم سے اپنی منگنی توڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس فیصلے میں میں نے اپنے ماں باپ کو بھی قائل کر لیا یہ انگوٹی ہے تمہاری میرے لفابے میں ڈال کے بھیج رہی ہوں اور تم بھی جو تمہارے پاس میری تصویر ہے وہ واپس کرو اور کسی شریف آدمی کی طرح اس تصویر کو اپنے پاس رکھنے کا تمہیں کوئی حق نہیں مجھے واپس کرو چونکہ ہمارا تعلق ہی ختم ہو گیا اچھا وہ شام کو مو لٹکائے بیٹھا ہوا تھا اور اسے سمجھ نہیں آئی اس میں کیا کروں ظاہرہ دل ٹوٹا ہو بندے کا اس کے ساتھ اس نے اپنے خواب خیالات آنے والا مستقبل جوڑا ہوا تھا تو اس کے ایک دوست نے اسے کہا کیا ہوا تمہارا کیوں دل ٹوٹا ہوا تو اس نے بتایا کہ یہ ہوا ہے اس نے کہا گالی کوئی نہیں تو تم ایسا کرو کہ جتنے یہاں بیٹھے ہوئے تھے ان سب سے ان کی منگیتروں کی تصویر ہیں اس نے کہا نپس نکالو تو نکال کے آٹھ دس ہو گئی تو اس نے کہا یہ لفافے میں ڈالو اور اس کو لکھو کہ میں بہت مصروف ہوں ان میں سے کونسی تصویر تمہاری ہے میں تو شکل بھی بھولا ہوا ہوں تو اپنی تصویر رکھ لو باقی مجھے بھیج دینا اچھا یہ جس لفے میں نے پہلی دفعہ پڑھا تو لٹرلی میرا بھی بے اختیار کہکا نکلا کہ اتنی شائستگی سے ایسی کوئی شرارت بہت کم لوگوں کو سوجتی ہے جب اس کو یہ لڑکی کو ملا ہوگا اور اس نے اس کو دیکھا ہوگا تو خود اس پہ کیا بیٹی ہوگی ان فیکٹ یہ جو فیلنگ ہے نا یہ ہولے ہولے ہماری سب کی زندگی میں کہیں نہ کہیں آنی چاہیے کہ کچھ واقعات پہ جہاں آپ کا دل بعض دفعہ ڈولتا ہے پریشان ہوتا ہے وہاں آپ کو ہلکا پھلکا ردعمل دے دینا چاہیے شرارت سے بھرا ہوا میں چونکہ جب اردو میں لکھتا تھا خط لوگوں کے خطوں کے جواب بہت دیتا تھا میکزین ایڈیٹر کے طور پہ تو اسے آپ لکھتے جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ من میں جو آیا آپ نے لکھتے گئے تو نکتے بھکتے چونکہ آپ کو تو سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے آپ پڑھ بھی رہا ہوتے ہیں کاتب سے نہیں پڑھا جاتا بہت زفعہ تو اس کے نکتے بندہ کر دیتا ہے اب لوگوں کو پڑھنے لکھنے کے بعد آپ دوبارہ خط نہیں پڑھتے تو مجھے سامنے خط لکھا کہ آپ بڑے ایڈیٹر بننے پھرتے ہو تمہارے خط میں تو تین لفظ ایسے ہیں جن میں نکتے ہی نہیں تھے اچھا نکتے واقعے تو میں نے لکھے ہی نہیں تھے تو میں نے فورد اس کا جواب لکھا کہ اے میرے پیارے بہت مربانی بہت شکریہ پھر میں نے تین لائنوں میں پتلے موٹے موٹے دس دس نکتے ڈالے اور کہا کہ میرے خط میں جہاں جہاں نکتے کمتے براہ کرم یہاں سے اٹھا کے لگا لیجئے امید ہے آپ کی تصالی ہو جائے گی اچھا یہ جو خاطر نظرہ یہ مجھے یار اس لئے آیا کہ روحی نے لکھا کہ سر جب میں کمینٹس پڑھتی ہوں تو کہیں کہیں آپ کے کمینٹس کے نیچے جواب دیکھ کے تو میری ہسی نکل جاتی ہے اچھا اس وقت جب میں کمینٹس پڑھ رہا ہوتا ہوں رات گھے تو کبھی کبھی تو آپ کا من تھوڑا آسودہ ہوتا ہے رہت والا تو جو بھی اس طرح کا کوئی آتا ہے کمینٹس میں آپ کے نیچے ایک آد لائن اس کے بڑھا دیتا ہوں تو سمٹا خود بھی مزہ آتا ہے لیکن جو پڑھنے والا ہے اس کو زیادہ مزہ آتا ہے چونکہ وہ اس نے اوپر پڑھا ہوا ہوتا ہے اور اس کی شان میں کافی اس میں گستاخی ہو گئی ہوتی ہے جو یعنی دھیرے سے ہوئی ہوتی ہے نرمی کے ساتھ تو بعض زندگی میں کام نرمی کے ساتھ بھی کر لینے چاہئے دوسرے کو ہر بات کا سخت جواب دیکھ کے اپنی نرازی کا یا اپنی نفسندید کا اظہار یہ پہلوانوں کے لیے تو ٹھیک ہے یا جو سخت مزاجوں کے لیے پر جیسے جیسے ہماری زندگی میں خوبصورتی آتی ہے یہ نرمی کے ساتھ آتی ہے جیسے جیسے ہماری زندگی میں علم اور فہم آتا ہے تو تھوڑا تھوڑا سبر بھی آنا چاہئے تھوڑا پیشنس بھی آنا چاہئے اور کچھ لفظوں کا بہتر انتخاب بھی آ جانا چاہئے اس کو ذرا عزمان کے دیکھئے مزہ آئے گا سلامت رہیے عباد رہیے شاد رہیے اور ان لفظوں سے کبھی کبھی کھیلنا آپ بھی سیچ کی اخترابات کو دیجئے اجازت اسلام علیکم